موسیقی موسیقی اسلام علیکم دوستو آج کی ہماری ویڈیو ہے پنجاب ہڈل نامی ایک بہت خوبصورت جانور کے پارے میں جو یقیناً آپ کی علم میں اضافہ کرے گی تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دمائیں اوپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں تو دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ پنجاب ہڈیل ہے کیا چیز ہڈیل سینگو والی جنگلی دمبے یا بھیڑ کو کہا جاتا ہے جو اونچے اونچے پہاڑی الائکوں میں رہتا ہے پنجاب ہڈیل دنیا بھر میں پائے جانے والے اوڈیالیوں کی چھے ٹائپس میں سے ایک سندر ٹائپ ہے اور اس کا اصل تعلق ہرن کی خاندان سے ہوتا ہے پنجاب ہڈیل زلہ چکوال اور چہلم کے سالٹ رینج اور چٹا کالا رینج کے پہاڑیوں پر پائے جاتا ہے لیکن کچھ لوگوں نے اسے پنجاب کے علاقے دو آبا میں بھی دیکھا ہے ان علاقوں کے علاوے یہ دنیا بھر میں کہیں بھی نہیں پائے جاتا یہ کھاکی رنگ کا ہوتا ہے جیس کا پچھلا دھڑ سفید ہوتا ہے اور نیچے اور اوپر کی دھڑ کو ایک سیاہ پٹی الگ کرتی ہے سفید پیٹ سینے پر سیاہ بال اور بڑے بڑے آنکھوں والا یہ جانور بلا شوان نیچر کا حسین شاہکار ہے اب آپ کو بتاتے ہیں پنجاب کی شان پنجاب ہڈیال کے بارے میں کچھ خوصورت و دلچپ ساقائق جو یقیناً آپ کے لیے نئے ہوں گے نمبر ایک پنجاب ہڈیال کا سائنسی نام اس کے علاوہ اسے ارکاس یا شابو بھی کہا جاتا ہے نمبر دو پنجاب ہڈیال کو پنجاب کی شان کہا جاتا ہے اور یہ پاکستانی پنجاب کا قومی جانور بھی ہے نمبر تین پنجاب ہڈیال کے سینگ تمام عمر بڑھتی رہتی ہے اور جس بکرے کے جتنے بڑے سینگ ہوتے ہیں اس کی عمر اتنے ہی زیادہ سمجھی جاتی ہے نمبر چار پنجاب کے اس سندر جانور کا گوشت بہت زیادہ تیسکی ہوتا ہے چیز کارن کبھی کبار باہر ملک سے آئے بڑے مہمانوں کے لیے بھی اس کا انتظام کیا جاتا ہے نمبر پانچ پنجاب ہڈیال کے سینگ بہت خوبصورت اور قیمتی ہوتے ہیں جو قریبا 38 ایم تک لمبے ہوتے ہیں اور یہ ان کا استعمال کبھی کبار خطرے کے سمیں بھی کرتا ہے دنیا بھر کی شکاریوں کی نظریں اس کے سینگوں پر ہوتی ہیں نمبر چھے پنجاب ہڈیال کا قد قریبا 70 سے 90 سیٹی میٹر کے بیچ ہوتا ہے یہ جبکہ اس کا وزن 25 سے 50 کلو گرام تک کے بیچ ہوتا ہے نمبر سات پنجاب ہڈیال بڑے گروہوں کی شکل میں رہتے ہیں اور پر سکون اور سایہ دار جگہوں پر چھپ کر بیٹنا پسند کرتے ہیں نمبر آر پنجاب ہڈیال کی خوراک میں گھاس پھل اور پتے شامل ہیں یہ صبح صویرے کھانے میں مصروف ہو جاتے ہیں اور کئی گھنٹوں تک کھاتے رہتے ہیں نمبر نو پنجاب ہڈیال کی ٹانگیں پتلی اور لمبی ہوتی ہیں جو بہت تیز بھاگنے میں اسے مدد دیتی ہیں اور یہ 100 کلومیٹر فی گھنٹا سے بھی تیز بھاگ سکتا ہے نمبر دس پنجاب ہڈیال کی مادہ کا پریگنسی پیریڈ پانچ سے چھ مہنوں کا ہوتا ہے جس کے بعد وہ عمومن ایک یا دو بچے دیتی ہے نمبر یارہ پنجاب ہڈیال ایک بہت قیمتی جانور ہے اور اس کی قیمت 20 سے 25 ہزار ڈالرز تک ہوتی ہے جو کہ نیلامی سے تیہ کی جاتی ہے نمبر بارہ پنجاب ہڈیال کا کل آبادی چار ہزار کے قریب ہے لیکن کرونا لاکڈاؤن کے بیٹ جو کہ اس کا شکار نہیں کیا گیا تو اس کی آبادی میں کافی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے نمبر تیرہ آج کل کے پالتو بھیڑے بھی دراصل پنجاب ہڈیال کی نسل میں سے ہیں اس لیے پنجاب ہڈیال کو دنیا کی سب سے پرانی بھیڑ بھی مانا جاتا ہے نمبر چودہ پنجاب ہڈیال کی ایوریج عمر 12 سے 13 سال ہوتی ہے اس کے بعد یہ پورا ہو جاتا ہے اور مادہ ہڈیالوں کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور بریڈنگ سیزن کے دوران جوان نر ہڈیال کو ان کے پاس نہیں جانے دیتا جس کی وجہ سے بریڈنگ نہیں ہو پاتی نمبر پندرہ پنجاب ہڈیال کا شکار پر مکمل پابندی ہے مگر ٹافی ہنٹنگ سیزن میں یہ پابندی مشروع طور پر اٹھائی جاتی ہے اور صرف بوڑے ہڈیال کا شکار کی اجازت دی جاتی ہے جس کی پہچان اس کے سینگوں کی لمبائی سے کی جاتی ہے تو دوستو دنیا کی خوبصورتی انسان جانور پرندوں اور پھولوں جیسے سب چیزوں کی وجہ سے ہے اگر ہم ان میں سے کچھ چیزیں ختم کر دیں گے تو دنیا کی سندرتہ بھی کم ہو جائے گی پنجاب ہڈیال بھی درتی کے سندر ترین اور نایاب پر جاتیوں میں سے ایک ہے اور بڑھتی ہوئی انسانی آبادی جنگلات اور پہاڑوں کی کٹائی نے نایاب پنجاب ہڈیال کی جنس کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے لیکن سالٹ رینج چکوال کے پہاڑیوں میں اب بھی اس کی کافی تعداد موجود ہے مگر اس کا اندھا دندھ شکار کیا جا رہا ہے جو آخر کار اسے تبہائی کی دروازے پر لے جائے گا اس لیے ہمیں مل جل کر آواز بلند کرنی ہوگی تاکہ پنجاب اور پاکستان کی شان اس خوبصورت جانور کو بچایا جا سکے ویڈیو آن تک دیکھنے کے لیے شکریہ پھر کل ملتے ہیں ایک نئے جانور یا پنچی کی حقائقے ساتھ